بھارت کی ایک اور ناکامی چینی وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ منسوک کر دیا سالدی عرب اور متحدہ عرب امراض کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشمیش کا اظہار دونوں ممالکی کشمیر پر مکمل تعاون کی یقین دیہانی دونوں وزیر خارجہ کی عمران خان اور شاہ محمد قریقی سے ملاقات ہیں کشمیر پر ڈیل ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگی آخری گولی آخری سپاہی اور آخری سانس تک پرازم رہیں گے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے خائص کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے کشمیر ہماری شہرگ اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تناسہ ہے پاگ فورد کیا بہادر کشمیریوں کو تے گا دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی کو گنجائش نہیں ہوتی لیکن بھارت ایک نئی جنگ کا بیچ بو رہا ہے دشمن کو ستائیس فروری یاد رہنا چاہیے پاگ فورد ہر حالات کے لیے تیار ہے بھارت نے کوئی حرکت دھورائی تو کاربائی ہوگی بھارت نے کشمیر پر لوس بال پھینکی تو چھکا ہی لگے گا میجر جنرل آسیل گفور کی پریس کانفرنس آرمی چیف مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہتے تھے اکتالی سال ملازمت کرنے کے بعد ہر کوئی آرام کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ترجمان پاک فورد نے واسے کر دیا کہا اسامہ کی کال ٹریس کر کے ہم نے امریکہ کو بتایا امریکہ نے مشترکہ آپریشن کی بجائے خود کاربائی کی اوزہ کشمیر میں اکتیس روز سے لوگ ڈاؤن خوراک اور عدویہ کے بہران شدید تر ہو گیا پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے احتجاج جاری وادی کا علاقہ سورہ تحال بھارتی فورس کے لیے نو گو ایریا حکومت بیک فورد پر 24 نیوز کے معاملہ اٹھانے پر بھریاسم عمران خان نے یوٹرن لے لیا سنتکاروں کو تین سو ارب روپے موافق کرنے سے مطالق آرڈینس واپس لینے کا فیصلہ عمران خان کی اٹرنی جنرل کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت حکومت کا مہنگائی کابو کرنے کا نیا دو عداد و شمار میں رد و بدل پرانے پاکستان کے مطابق مہنگائی کی شرح گیارہ اشاریہ چھ فیصد نئے پاکستان کے مطابق مہنگائی دس اشاریہ پانچ فیصد رہ گئی ہے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا بجلی ایک روپے اٹھتر پیسے فی یونٹ مہنگی عوام پر چوبیس ارب ساٹھ کروڑ روپے کے اضافی بوش پڑے گا نو ڈیل بریکزٹ روپنے کے لیے بل کی منظوری کا دوسرا مرحلہ اپوڈیشنی ہاؤس آف کومنٹس کی ووٹنگ میں حکومت کو انتیس ووٹوں سے ہرا دیا قراردات کے حق میں تین سو انتیس ووٹ اور مخالفت میں تین سو ووٹ پڑے صحافی کا ایرانی صدر سے ملاقات سے مطالق ٹرم سے سوال یقینا ہر چیز ممکن ہے امریکی صدر کا جواب کہا برطانوی وزیراعظم کے لیے پریشان نہیں وہ جانتے ہیں کیسے جیتا جاتا ہے بھارتی پنجاب کے شہر گردازپور کے علاقے بٹالہ میں آتش باسی اور پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں جماکہ ایکیس افراد حلاق ہو گئے مصبا اوڑا حق قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر بن گئے بکار یونس کو باولنگ کوچ بنا دیا گیا پوری ایمانداری سے کام کروں گا ایسی ٹیم بناوں جو جارہانہ کھیل سکے مصبا اوڑا حق پراز کتر نے فٹبال ورلڈ کام دو ہزار بائیس کے لیے لوگوں کی رہو نمائی کر دی لوگوں کو عرب ممالی کی روایتی وولن شال اور آٹھ کے ہندسے کے ساتھ تشبیح دی گئی اور غریبو ساداؤ رنگی ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل پانچ محرم کو ابن زیاد کوفیوں کو امام علیہ السلام کے خلاف امادہ جنگ کرتا ہے بھارت کی ایک اور ناکامی چینی وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ منسوک کر دیا سالوی عرب اور متحدہ عرب امارات کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کے اظہار دونوں ممالکی کشمیر پر مکمل تعاون کی یقین دیہانی دونوں وزرائے خارجہ کے عمران خان اور شاہ محمود قراشی سے ملاقات ہوں کشمیر پر ڈیل ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگی کشمیر کی آخری گولی آخری سپاہی اور آخری سانس تک پرازم رہیں گے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے خائص کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے کشمیر ہماری شہرگ اور بینل قوابی طور پر تسلیم شدہ تناسہ ہے پاگ فورد کیا بہادر کشمیریوں کو تے گا دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی کو گنجائش نہیں ہوتی لیکن بھارت ایک نئی جنگ کا بیچ بو رہا ہے دشمن کو ستہ ایس فروری یاد رہنا چاہیے پاگ فورد ہر حالات کے لیے تیار ہے بھارت نے کوئی حرکت دھرائی تو کاروائی ہوگی بھارت نے کشمیر پر لوس بال پھینکی تو چھکا ہی لگے گا میجر جنرل آسیل گفور کی پریس کانفرنس آرمی چیف مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہتے تھے اکتالیس سال ملازمت کرنے کے بعد ہر کوئی آرام کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ترجمان پاک فورش نے واسع کر دیا کہا اسامہ کی کال ٹریس کر کے ہم نے امریکہ کو بتایا امریکہ نے مشترکہ آپریشن کی بجائے خود کاروائی کی اوزہ کشمیر میں اکتیس روز سے لوگ ڈاؤن خوراک اور عدویہ کے بہران شدید تر ہو گیا پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے احتجاج جاری بادی کے علاقہ سورہ تحال بھارتی فورش کے لیے نو گو ایریا حکومت بیک فورٹ پر ٹونٹی فور نیوز کے معاملہ اٹھانے پر بھگریاسم امران خان نے یوٹرن لے لیا سنتکاروں کو تین سو ارب روپے معاف کرنے سے مطالق آرڈینس وافیس لینے کا فیصلہ امران خان کی ایٹرنیل جینرل کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت حکومت کا مہنگائی کابو کرنے کا نیا دو اداد و شمار میں ردو بدل پرانے پاکستان کے مطابق مہنگائی کی شرعہ گیارہ اشاریہ چھ فیصد نئے پاکستان کے مطابق مہنگائی دس اشاریہ پانچ فیصد رہ گئی ہے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا بجلی ایک روپے اٹھتر پیسے فی یونٹ مہنگی عوام پر چوبیس ارب ساٹھ کروڑ روپے کے اضافی بوش پڑے گا نو ڈیل بریکزٹ روپ میں کے لیے بل کی منظوری کا دوسرا مرحلہ اپوڈیشنی ہاؤس آف کومنٹس کی ووٹنگ میں حکومت کو انتیس ووٹوں سے ہرا دیا قراردات کے حق میں تین سو انتیس ووٹ اور مخالفت میں تین سو ووٹ پڑے صحافی کا ایرانی صدر سے ملاقات سے مطالق ٹرم سے سوال یقیناً ہر چیز ممکن ہے امریکی صدر کا جواب کہا برطانوی وزیراعظم کے لیے پریشان نہیں وہ جانتے ہیں کیسے جیتا جاتا ہے بھارتی پنجاب کے شہر گرداسپور کے علاقے بٹالہ میں آتش باسی اور پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ ایکیس افراد ہلاک ہو گئے مصبا اوڈہک قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر بن گئے بکار یونسکو بولنگ کوچ بنا دیا گیا پوری ایمانداری سے کام کروں گا ایسی ٹیم بناوں جو جارہانہ کھیل سکے مصبا اوڈہک پورا قطر نے فٹبال ورلڈ ٹام دو ہزار بائیس کے لیے لوگوں کی رہنمائی کر دی لوگوں کو عرب ممالی کی روایتی وولن شال اور آٹھ کے ہندسے کے ساتھ تشبیح دی گئی اور غریبو ساداؤ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل پانچ محرم کو ابن زیاد کوفیوں کو امام علیہ السلام کے خلاف امادہ جنگ کرتا ہے مصبا اوڈہک قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر بن گئے بکار یونسکو بولنگ کوچ بنا دیا گیا پوری ایمانداری سے کام کروں گا ایسی ٹیم بناوں جو جارہانہ کھیل سکے مصبا اوڈ حد پوراز کتر نے فوٹبال ورلڈ ٹیم دو ہزار بائیس کے لیے لوگوں کی رہنمائی کر دی لوگوں کو عرب ممالی کی روایتی وولن شال اور آٹھ کے ہندسے کے ساتھ تشبیح دی گئی اور غریبو ساداؤ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل پانچ محرم کو ابن زیاد کوفیوں کو امام علیہ السلام کے خلاف امادہ جنگ کرتا ہے مصبا اوڈ حد قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر بن گئے بکار یونسکو بولنگ کوچ بنا دیا گیا پوری ایمانداری سے کام کروں گا ایسی ٹیم بناوں جو جارہانہ کھیل سکے مصبا اوڈ حد پوراز قطر نے فٹبال ورلڈ کام دو ہزار بائیس کے لیے لوگوں کی رہنمائی کر دی لوگوں کو عرب ممالی کی روایتی وولن شال اور آٹھ کے ہندسے کے ساتھ تشبیح دی گئی اور غریبو ساداؤ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل پانچ محرم کو ابن زیاد کوفیوں کو امام علیہ السلام کے خلاف امادہ جنگ کرتا ہے